اللہ حبان رحیم یا گناہ بدو و یا کرستائی چشتیاں مجھے تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ چشتیاں میں اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں میں آپ سب کو اتنی گھرمی میں اور اتنی دیر میں آپ سب کھڑے ہیں میں آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں اور آج خاص طور پر چشتیاں میں جس قدار میں میری بھیڑے میں کیا آپ کو احسان آپ کرنا اچھا مظفر مظفر نے مجھے یہ کہا آپ سب میں سامنے کہ ایک چشتیاں نونلی کا گھر تھا مظفر کہتا ہے کہ چشتیاں نونلی کا گھر ہے اب چشتیاں نونلی کا گھر نہیں ہیں لنڈن لنڈن نونلی کا گھر ہے سارا ٹپر سارا ٹپر لنڈن میں ہوتا اور پاکستان میں کمائی کرنے آتا یہاں سے ہمارے محنت کش لوگوں باہر کمائی کرنے جاتے ہیں پیسہ پاکستان پیٹھتے ہیں یہ رہنے باہر آئے ہیں پاکستان میں چوری کر کے پیسہ باہر دیں تو انشاءاللہ چشتیاں چشتیاں جزرہ میرے غور سے نوجوان ہو چشتیاں کے پاس چشتیاں میں دیکھنا دیکھ ایک بات کی آپ کو سمجھا رہی تھی اور یہاں اس پیانات میں میرے پیٹھوں کو بھی ایک ایک بات کی سمجھا رہی تھی تو ایک پاکستان آج پاکستان پدھر چکا لوگوں میں شعور آ گیا میری کو بیدار ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں پہ یہ واقعی جو آ رہا ہے یہ تبدیل ہی نہیں آ رہی ہے یہ کلام آ رہا ہے اور انشاءاللہ انقلاب ووٹ کے ذریعے آ رہا ہے خونی انقلاب میں آ رہا ہے کیونکہ خونی اللہ انقلاب ایک ملک میں بڑی تباہی بچا رہا ہے تو انشاءاللہ میں اپنے چشتیاں کے نوجوانوں آپ نے ایک پڑی میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا ہے نوجوانوں میرا کام ہے کہ جس طرح ایک قوم کا باپ ہوتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے یہ ذرا میری بات آپ نے ہمیشہ ہی آ دیکھتی ہے نوجوانوں مجھے موقع ملہ ساری دنیا دیکھ رہا ہے ساری دنیا میں نے دیکھ رہا ہے اور میں نے امیری اور غریب ملکوں کو بہت سے دیکھا ہے چشتیاں یہ بڑی میری ہمیشہ اس بات کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ جو امیر اور غریب ملکوں میں کیا فرق ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ ایک ملک میں خوشحالی ہے اور دوسرے ملک میں غربت ہے ایسے ایسے ملک ہیں جہاں غربت ہے لیکن تیر کے زخیرے میں بیکھے ہوئے ہیں امیر ملک ہیں وسائل کے مطابق لیکن غریب ہے غربت انتہا کیا اور ایک ایسے ملک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں سوچلنڈ کی کچھ نہیں ہے مسائل نہیں ہے خوشحال ملک ہے تو چشتیاں فرق میں آپ کو بتانے لگا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے باتیں جو کئی تھی کہ کیا وجہ قوم اوپر جاتی ہے اور کیا وجہ قوم نیچے آتی ہے انہوں نے تب دو باتیں غور سے سنے نہیں ایک انہوں نے انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے ملینہ کے لوگوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قوم انتباہ ہوئی اور تباہی کا سبب پتایا کیوں تباہ ہوئی انہوں نے کہا جو قومیں غریب چوروں کو کمزور چوروں کو پکڑ کے جیلوں کے لان دیتی ہے لیکن طاقتمان طاقوں کو نہیں پکڑ سکتی اور تباہ ہو جاتی ہے یعنی کہ جو قومیں انصاف نہیں کر سکتی جشتیات سنو بہت سے یہ میرے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر انہوں نے یہ ان کا یہ فرمان تھا ہمیں بتانے کے لیے کہ اگر آپ نے خوشان ہونا ہے جشتیاں اور میری بہنیں آپ نے خاص طور پر اتنے بچوں کو یہ میری بات نہیں بتانی ہے کہ اگر آپ نے خوشان ہونا ہے جب تک جب تک آپ اپنے ملک میں انصاف قائم نہیں کرتے آپ خوشان نہیں ہو سکتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ کفر کا نظام چال جائے گا اور چل رہے ہیں لیکن نانصافی اور ظلم کا نظام کبھی نہیں چال سکتا اور یہ وجہ جشتیاں یہ وجہ آج کہ ہمیں اللہ نے اتنے وسائل دیا پاکستان کو اللہ نے کسی چیز کی کبھی نہیں دی لیکن ہمارا ملک مکروز ہمارا ملک کرزوں میں دوبا ہوا ہے ہمارے غربت ہے ہمارے لوگ پہنچ جاتے ہیں نوکریہ لینے کے لیے کیونی ہے روزدار نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے اعلیٰ تعلیم ہی دے سکتے ہم ایک بڑا اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے سلاب کا جو آج سلاب آیا ہوئے پاکستان میں اور ہمیں دنیا کے سامنے ہاتھ پھانے پڑھتے کیونکہ ہمارے پاس مسائل نہیں اس کی سب سے بڑی بجائی ہے کہ ہم اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکروں کو جنوں میں دادنیا کے بجائے ہیں ہم ان کو اپنے وزیر یعظم بنا دیتے ہیں ہم وزیر بنا دیتے ہیں وہ ایوانوں میں چلے جاتے ہیں میں جب میں جب ازاد اجلیہ کے لیے اس کی تحریک میں جب میں جتو جن کرنا پایا تو مجھے جیل میں ڈالا جب میں بشرف نے جش دیا میں آپ کو بتاؤ کہ جیل میں مجھے کوئی بڑا ڈاکروں نہیں نظر آیا صرف چھوٹے چھوٹے نظر آئے چھوٹی چھوٹی چھوٹیوں پہ جیل میں اور جب میں اسیمبلی میں گیا بڑے بڑے پاکستان کے ڈاکو اسیمبلیوں میں بیٹھے تھے اور جب جب ایک قوم ہمارے عظیم لیڈر میرے نبی جب ان کے فرمان پہ نہیں چڑھتی تو وہ قوم کو نقصان ہوتا ہے آج ہمارے ملک کی سفائی جو لوگ کہنا ہے تیس سات سب ان کو لوٹ رہے ہیں آج شباز شریف نے اور اس کے پیٹھے نے حمزہ مروی یا گگڑی آج حمزہ اور اس نے آج انہوں نے دانت میں کہا ہے کہ ہمارا ایف آئیے کا کیس ختم کیا جائے چشتیا آپ جانتے ہیں وہ کیس کیا ہے سولہ عرب روپیہ سولہ عرب روپیہ انہوں نے اپنے نوکروں کے نام پہ لیا ان دونوں کا انٹر ٹریل تھے سزا ہونے والی تھی دونوں کو سزا ہونے والی تھی چار نوکر ملازم جن کے نام پہ انہیں سولہ عرب روپیہ وصول کیا جس میں ایک مقصود جمعہ سی پونے چار عرب تین سو پچھنٹر روپیہ اس کے اکاون میں تھا اور ہوا کیا ان کو سندھا ہونے والی تھی اس نے شرکت کی پیرونی سازش میں اس سازش کے تحت ہی ہمارے اوپر اندرونی اور اندرونی اور پیرونی غداروں نے اس کو ہمارے اوپر مسلط کیا اور اس کے بعد کیا ہوا جو چار قواہ تھے جن کے نام پیرونی عرب روپیہ لیا تھا دو مہینے کے اندر وہ چار قواہ مر گئے چار قواہ مر گئے چاروں کو ہارٹ اٹیک ہو گئے اور جو ایک ایف آئی اے کے انویسٹیگیڈر تھا ڈاکٹر نزوان اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا پانچ لوگ مرے جو اس کیس کے ساتھ جو اس کیس کو انویسٹیگیڈ گیا جو اس میں بلوپس تھے اور وہ آدمی ملک کا پرائیم منسٹر بنایا گیا چور دروازے سے آیا اس کا بڑا بھائی بگوڑا نواز شریف وہ لندن میں بیٹھا ہے لندن میں بیٹھ کے پاکستان کو آرڈر کر رہا ہے کہ کیا کرو کس کو پکڑو وہاں سے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ کس کو جیل میں ڈالو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کی تیاری کر رہا ہے کہ پاکستان کا اگلا آرمی کا چیف کون بنے گا وہ آدمی جو مفرور ہے سزای آفتہ ہے جس کے عرب و روپے باہر پڑا ہے جو اس سازش میں بیرونی سازش میں امریکی کی سازش میں مل کے انہوں نے ہمارے ملک کے اوپر ہماری حکومت گرائی اور کرو اور روپیہ چوری کا خرچ کر کے ہمارے لوگوں کو خریدا دو لوٹے تو یہاں بہولنگر سے بھی اب بیٹھ بکے اور بہولنگر جو آج آپ کا وزیر آزم ہے میں بار بار چاہتا ہوں کہ میری ساری قوم میری ساری قوم سنے کہ وزیر آزم آپ کا کس طرح کا ہے ذرا یہ ذرا نیچو نیچو تھوڑا ذرا یہ دکھاؤ قوم کو کہ وزیر آزم دورے کر کے کیا کہہ رہا ہے میں سعودی لپس ہو کے آیا ہوں میں یو اے کے ہو کے آئے ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہستر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہدا ہاتھ بٹایا میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے پسینہ گرائیں گے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے آپ کو ملے گا سڑک پہ جائیں تو جو مانگنے والا ملے گا وہ یہ کہہ گا کہ میں مانگنا تو نہیں چاہتا لیکن مجبوری ہے بڑی مجبوری ہے اور پھر وقت وہ اکل مند ہوگا کہہ گا فکر نہ کریں تھوڑی دیر کے بعد میں پیسہ کما کے واپس دے دوں گا جب مجبوری ختم ہوگی یہ آپ کا وزیر آزم کہہ رہا ہے جو کہ امپورٹ کر کے آپ کے اوپر مسلط کیا گیا ہے تو چشتیاں دوسری چیز اب سنیں ذرا ایک ایک میرے نبی نے کہا کہ جو قوم انصاف نہیں کرتی طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتی وہ تباہ ہو جاتی ہے ایک یہ ہے کہ یہ طاقتور ڈاکو جس میں زرداری نواز شریف چیری بلوسم اور تیسرا کون ہے یعنی وہ اچھا میں نام نہیں لیتا لیکن وہ جو ڈیزل کے پرمیٹ پر اپنے آپ کو بیچتا ہے سمجھ گیا ماشاءاللہ بڑا شعور ہے میرے چشتیاں کے لوگوں میں نوجوانوں میں اچھا 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 دوسری چیز جو میں آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں کہ دوسری چیز میرے نبی نے جب مدینہ کی ریاست سنبھالی تو انہوں نے ایک اللہ کا فرمان بتایا امر بالماروف امر بالماروف ونہی ان المرکر یعنی کہ تم ہم سب کو انسانوں کو کہا ہے اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ ہم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اچھائی کا ساتھ دے اور برائی کے خلاف کھڑے ہوں تو جو اب ووٹ ڈالنے جائے گا چشتیاں میں میں تو جانتا نہیں کہ یہ مظفر کے خلاف کون لڑا ہے لیکن میں اتنا جانتا ہوں میں نے سنا اس کے پاتھ بہت پیسہ ہے اب میں نہیں جانتا اس کو لیکن میں اس طرح جانتا ہوں کہ چشتیاں اگر کسی نے بھی آپ نے اس کو ووٹ دی اس کا مطلب آپ بھگوڑے نواز شریف کو ووٹ دے رہے ہیں مجرم کو ووٹ دے رہے ہیں اس کا مطلب آپ برائی کے ساتھ کھڑے ہیں اس کا مطلب کہ اللہ کے فرمان کے خلاف آپ جا رہے ہیں کیونکہ جو سزائے آفتہ وہاں سے لندن سے بیٹھ کے حکم کر رہا ہے جس کی یہ پارٹی ہے جس کو یہ لیڈر مانتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ قوم جو مجرم کو ووٹ دیتی ہے اس کا کیا مستقبل ہوگا کوئی مستقبل نہیں ہوگا تو آج میں تو نہیں جانتا یہ آدمی کون ہے لیکن میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ یہ مظفر کو جتائیں اور یہ پارٹی جو تیس سال سے جو کہتی دی زرداری کرپٹ ہے انہوں نے زرداری کو جیل میں ڈالا زرداری کہتا تھا نواز شریف چور ہے بیس سال انہوں نے ایک دوسرے کو چور کا اور آج دونوں چور اور اوپر سے فضل رمان ان کے ساتھ اکٹھا ہو گیا ایک خوف سے کہ یہ یہ ڈرے ہوئے ہیں یہ سب ڈرے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ہٹاؤ اس کو ٹسکوالیفائی کرواؤ اس کے اوپر کیسز ڈالو اس کے اوپر ایف آئی آر کٹو اس کے اوپر توہین مذہب لگاؤ میرے اوپر توہین مذہب کا انہوں نے ایف آئی آر کٹی ہے سونے ذرا میں یہاں ستائیسوی رات کو مولانا تارک جبیش نے ہم نے بھلایا اور ہم نے دعا کی شب دعا کہ اللہ ہمارے ملک پر کرم کر ان چوروں سے ان ڈاکوں سے حقیقی ازادی دلوا ہم ادھر وہ دعا ہو رہا ہے ہمیں کیا پتا کہ یہ اپنا ٹور لے کے مدینہ چلا گیا ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا ہمیں تو بعد میں پتا چلا کہ مدینہ میں بھی ان کو چور چور کے نعرے لگ گئے چور کے نعرے مدینہ میں لگتے ہیں اور توہین مذہب کی ایف آئی آر میرے پر کٹ جاتی ہے تو یہ کیسز بنا رہے ہیں الیکشن کمیشن ان کا پالتو وہ کبھی کوشش کر رہے ڈسکوالیفائی کرنے کی کبھی ایک کیس کبھی دوسرا اور ان کی صرف ڈرے ہوئے ہیں کہ آج ساری پاکستان کی عوام آج عوام پاکستان کی باشعور و عوام آج ساری میرے ساتھ کھڑی ہے ان چوروں کے خلاف سنے 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 ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے مجھے یاد کرایا گیا کہ باہولپور میں ایک بہت بڑا موچھوں والا لوٹا ہے انشاءاللہ اس بڑے موچھوں والے لوٹے کو میں خود کمپین کر کے انشاءاللہ ہراؤں گا اس کو سنے ذرا چشتیاں چشتیاں سنے ذرا ماشاءاللہ بڑا باشعور کراؤڈ ہے اب میری ذرا دوسری بات پہلے ذرا سنیں کہ ہمارے ملچے وہ کیا رہا ہے اچھا اب پہلے انہوں نے کوشش کی دان لی کر کے الیکشن ارانے کی وہ فیل ہو گئی پچیس مہ کو انہوں نے ہمارے پر ظلم کیا ڈرانے کی کوشش کی وہ فیل ہو گئی پھر انہوں نے اور کیسز کیے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اداروں کے خلاف تحریک انصاف کو اداروں کے خلاف کیا جائے اداروں کو تحریک انصاف کے خلاف کیا جائے کبھی وہ عدلیہ کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان نے آپ کے مطلق کیا کہہ دیا بے شرمو شرم کرو تم نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے بلکہ اگر وہ ہے ڈونڈ لو اگر تمہارے پاس وہ کلپ ایس سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرتے ہوئے کبھی دنیا کی جمہوریت کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک گورنمنٹ کی پارٹی سپریم کورٹ پہ حملہ کرتی ہے چیف جسٹس کو بھگا دیتی ہے ججز کے اوپر بریف کیس چلاتی ہے ان کو خریدتی ہے اور ایک اماندار ایک غیرتمند چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو فارق کر دیتی ہے یہ کبھی نہیں ہوا تو نونڈ لیگ شرم آنی چاہیے تمہیں اس آدمی کو جو کہ پہلے دن سے کہتا ہے کہ ازاد عدلیہ ہونی چاہیے اپنی عدلیہ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے ہمیں عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے جس کی سٹرگل جو جیل میں گیا ہے ازاد عدلیہ کے لیے تو ان کی پوری کوشش ہے کہ مجھے ان سے لڑائے جائے اور دوسرا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستانی فوج اور مجھے لڑائے جائے دیکھو نونڈ لیگ والوں تم جتنی بھی کوشش کر لو پاکستانی فوج میں پھر سے کہہ رہا ہوں میری ہے میرا ملک بھی میرا ہے فوج بھی میری ہے اچھا آپ یہ ذرا سنیں انہوں نے پاکستانی فوج کے متعلق کیا کہا میں صرف سب کا نہیں دکھاؤں گا ایک کا ذرا یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور پھر میں نے کیا کہا آپ کو آج میں سے میں کافی فلمیں دکھاؤں گا ایک منٹ اس کو بھی اس کو بھی ذرا سنا دیں کوئی انپیونیٹی کے ساتھ اپنا سینہ چھوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے کام کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی بیٹی بھائی وہ ایک کیوز ہے یہ کہہ رہا ہے اپنے آرمی چیف اس کے مطلق کہہ رہا ہے کہ اس کی کام پر ٹانگ رہی تھی پسینہ آیا ہوا تھا میں تب پاکستان کا پرائی منسٹر تھا جب پر ٹانگ رہا ہوا اور مجھے پتہ ہے کہ ساری ائر چیف آرمی چیف نیوی چیف جوائنٹ چیف ہم سب اکٹھے تھے اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کسی کی کامپنی ٹانگ رہی تھی اب لے انہوں نے جو کہا ہے اب یہ سنے کہ ہندوستان کیا کہتا ہے اس میں کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ ہمارے آرمی چیف پاکستان کے آئے تھے اور انہوں نے یہ بتلایا یعنی ابھی نندن کو رات کو نو بجے کے پہلے دے ریہا نہیں کر دیا گیا تو بھارت پاکستان کے اوپر آکر بڑھ کر دے گا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آرمی چیف کے مستق کے اوپر پسینہ ہو رہا تھا بہت ڈھوڑائے ہوئے تھے یا میں نہیں کہا رہا ہوں بھارت کی نیسنل اسیمبلی میں سویم ان کے فارن میریسٹر نکال ہے اور آج بھی اس کی ریکارڈنگ موجود ہے اس کو نکال کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے بھاریو اسی لیے میں نے کہا بھارت کوئی کمیور بھارت نہیں ہے بھارت اب یہ طاقتور میں بھارت بن چکا ہے سن لیا آپ نے کہ بھارت پہلے ایاز صادق وہ کہتا ہے پھر بھارت کا وزیر یہ کہتا ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان کتنا ہمارے سے ڈرتا ہے تو میں ہی آپ کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جاب اپوزیشن میں جاتے ہیں فوج کو برا بلا کہتے ہیں عدلیہ کو برا بلا کہتے ہیں اور آج گورنمنٹ میں آئے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان اور عدلیہ کی اور فوج کی آپس میں لڑائی ہو اب یہ سنیں کہ عمران خان کیا کہتا تھا فوج کے مطلق یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نانا ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو مضبوط اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں بلکہ یہ دونوں جو پرائیم منسٹر ایکس پرائیم منسٹر اور پریزیڈنٹ وہ سرزرداری اور نواز شریف ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائنڈ کرنے کی کوشش کی ہے یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائنڈ کیا تو سن لیا اور کبھی میری ہمیشہ کوشش ہوئی ہے کبھی اپنی عدلیا اور اپنی فوج کبھی بھی میں نے ان کی تنقید کی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ تعمیری تنقید کی جائے جس طرح باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے اس کو تنقید کرتا ہے تاکہ وہ بہتر انسان بنے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ادارہ بہتر ہو ہم کبھی اپنے ملک کی اداروں کو کمزور کرنے کبھی بھی ہم کوشش نہیں کی نہ کریں گے یہ جو گورنمنٹ ہے چشتیاں سنو ذرا انہوں نے اس خوف سے کہ قوم آج ساری ساری قوم آج ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے الیکشن میں یہ ہارے داندلی کے باوجود تشت دو دنوں نہ کیا پھر قوم کھڑی ہو گئی جلسے کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے ہوا ہی نہیں چشتیاں کا یہ جو جلسہ ہوا ہے ہو رہا ہے یہ چشتیاں کی تاریخ میں کبھی ایسا جلسہ نہیں ہوا تو اس سے ڈر کے اب پوری پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کل پشاور کا جلسہ تھا انہوں نے سارے ٹی وی پہ بند کر دیا انہوں نے یوٹیوب بھی بند کر دی دنیا ہمیں مزاک اڑوایا صرف خوف ان کو کہ کسی طرح یہ چور پاکستان پہ مسلط رہے ہیں اور یہ جنہوں نے لے کے آئے وہ لوگ جن کی یہ خدمت کر رہے ہیں جو ان کے بیرونی آقا ہیں جو ان کو لے کے آئے یہ ان کی سب کی کوشش ہے کہ ان کے اوپر ہمارے اوپر مسلط رکھو مجھے چشتیاں میں آج آپ کے سامنے ایک نئی انکشاف کر رہا ہوں مجھے معلوم ہوا کہ اب ایک نیا پلان بن رہا ہے مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان سلاب کے لیے کام کرو سیاست نہ کرو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ سلاب کے لیے انشاءاللہ جو کام میں کروں گا میں سب سے زیادہ پاکستان میں کام کروں گا اور میری جماعت بھی کرے گی گورنمنٹ سے بھی کرواؤں گا انشاءاللہ لیکن میں اپنی حقیقی آزادی کی تحریک بھی چلاوں گا ساتھ پوری طرح تم چوروں کا مقابلہ بھی کروں گا تو اب ہمیں پتا چلا کہ ایک نئی سازش ہو رہی ہے ہماری پنجاب کی حکومت مسٹر ایکس اور مسٹر وائے وہ بھی تیار ہو گئے ہیں وہ جا کے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر تم نے نہ گئے دوسری طرف تو ہم یہ کر دیں گے میں آج ان سب سے سوال پوچھتا ہوں میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں پاکستان کی فکر ہے کیا تمہیں فکر ہے اپنے ملک کی کہ جو عوام کے اندر سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں ایک پاکستان کی آج فیڈرل پارٹی ہے جو چاروں صوبوں میں بلکہ گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر میں گرمنٹ سے ہماری جو ایک جماعت سارے پاکستان کو کٹھا رکھ سکتی ہے اس جماعت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو ڈرا اور دھمکا رہے ہیں میڈیا میں جو ہمارے لیے لکھتا ہے جو ہمارا موقف سامنے رکھتا ہے اے آر وائے کو بند کر دیا بول کو بند کر دیا اچھے اچھے صحافی نامور صحافی جو اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتے دو ملک سے باہر چلے گئے کیونکہ ان کو اتنا انہوں نے ڈرایا اور ان کو پر خوف تاری کیا اس کے علاوہ باقی صحافیوں کو چینلز کو بقاعدہ انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ تم نے تحریک انصاف کو کور نہیں کرنا اسلام آباد کا ہائے کورٹ کہتا ہے کہ دکھاؤ غلط بین کیا تم نے عمران خان کو اس کے باوجود یہ ٹی وی نہیں دیکھنا دیتے ہیں اس لیے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جماعت کو کمزور کرو میں آج سب کو آج یہاں سے پیغام دیتا ہوں جو مرضی کر لو میرا چیلنج ہے تمہیں جو مرضی کر لو تم شکست کہو گے تم ہار ہو گے یہ جو کوشش ہو رہی ہے پجاب گورنمنٹ گرانے کی اب میں آپ کو ان کے مو سے بتا رہا ہوں کہ نون لیگ کے لیڈر اس کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ آدم اعتماد کیسے کامیاب ہوتی ہے یہ ذرا غور سے چشتیا یہ ان کے لیڈرز کے مو سے سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں چینج تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے جن کی مدد سے ہوتا ہے ہم ان کی مدد نہیں نمینا چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام پر اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی ہے یہاں پر اعتماد جو نظام ہے اسٹیبلش بغیر ممکن نہیں ہے کوئی ڈیل کر کے اقتدار نہیں چاہتے پاکستان میں تحریک اعتماد اس صورت میں عموم کامیاب ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پر ہو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے وہ ڈیل کا نتیجہ ہوئے ہیں جب بھی عدم اعتماد سے ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھ قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں یعنی بکنم خود جو ہے وجود ہے تو میں چشتیا سنا آپ نے سنا آپ نے یہ سارے ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد نہیں ہو سکتی اب اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ اگر پنجاب میں اب عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو ان کے بقول ان کی زبانی یہ اسٹیبلشمنٹ کروائے گی اس لیے میں سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک کا سوچیں اپنی قوم کا سوچیں یہ جو سارے تماشے ہو رہے ہیں پاکستان میں ہمارے حالات آج ایسے ہیں کہ ہمارے ملک اس معاشی بران سے گزر رہا ہے جو پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھا جب سے یہ چور اوپر مسلط کیے گئے ہیں یہ سارے چور آکے کہتے تھے کہ عمران خان کو اس لیے ہٹانا چاہیے کہ مہنگائی ہے چار مہینے میں جشتیاں چار مہینے میں جو مہنگائی ہوئی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہمارا جس طرح روپیہ گرا ہمارا جو روپیہ گر رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے کم وقت پہ اتنی تیزی سے نہیں گرا جو ہمارے کسانوں کا حال ہے چار مہینے کے اندر کسانوں کا آج وہ حال ہے کہ ہمیں خوف آ رہا ہے کہ سلاب اگر ساتھ سلاب کی وجہ سے بھی اور جو انہوں نے بجلی کے بل بینگے کی ہیں جو ڈیزل مہنگا کیا ہے کسانوں کے لیے جو حالات ہیں آج ہمیں یہ ڈر ہے کہ پاکستان ہمارے لوگوں کے پاس سید آج ہی نہیں ہوگا سردیوں کے بعد اور اس وقت جب ہماری معیشت ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے جب آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود روپیہ گر رہا ہے تو ان حالات کے اندر کیا یہاں ملک میں یہ سیاسی کھیلیں چل رہی ہیں کہ پنجاب کی حکومت گراؤ پہلے گرائی پھر سے گرانے کی کوشش کرو یہ صرف اور صرف جو ہو رہا ہے یہ میری قوم کی تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں آئی ایم ایف کیا کہتا ہے آئی ایم ایف جو انٹرنیشنل دارہ ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے جس طرح سری لنکا کے اندر لوگ سڑکوں کے اوپر آگئے خود ہی جو بجلی کے بل آج ہیں آج یہاں سامنے میری بہنیں ہیں مجھے بتائیں آپ کو بجلی کے بل ملے بجلی کے بل ملے ہمارے دور میں اٹھارا روپے یونٹ تھا آج سننے ذرا چار مہینے پہلے اٹھارا روپے یونٹ تھا آج بجلی کا یونٹ تو پہنچے چھتیس روپے کا دگنا لیکن ٹیکس لگا کے اوپر پچپن پچاس سے پچپن روپے یونٹ چلا گیا اور ابھی آئیم ایف کہتی ہے کہ اور بجلی بڑھے گی گیس دگلی سے بھی زیادہ ہو جائے گی تو سوال یہ ہے کہ جس ملک کو پہلے تو سازش کر کے چوروں کو مسلط کیا پھر معاشی حالات تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور آج بھی کھیلیں کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح پنجاب کی حکومت گرائی جائے تاکہ وہ جو لنن بگوڑا گیا ہوا ہے وہ واپس آسکے لواز شریف سن لو میں بھی تمہاری انتظار کر رہا ہوں کہ واپس آؤ اور جلدی واپس آؤ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ ساری قوم تمہارا استقبال کرے گی اور وہ ایسا استقبال ہوگا کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا کسی کا استقبال نہیں ہوا جشتیا اب میں آپ کو بتا ہوں کہ نواز شریف کیوں کیوں یہ مفرور ہے یہ کیا ہوا یہ کہانی کدھر سے شروع ہوئی یہ کہانی آج سے دس سال پہلے شروع ہوتی ہے میں اب آپ کو ایک اور فلم دکھانے لگا ہوں ایک اور فلم دکھانے لگا ہوں تیاری کر لو میں اس فلم کے اندر یہ مریم کی فلم نہیں ہے لیکن مریم ہے اس فلم میں اب یہ اپوزیشن لیڈر بن کے میں اس سے پوچھ رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں لنڈن یورپ کا سب سے مہنگا شہر ہے اس کے سب سے مہنگے علاقے میں انہوں نے چار بڑے بڑے محلات اربو روپے کے خریدے تو میں آج سے دس سال پہلے میں پوچھ رہا ہوں کہ کدھر سے پیسہ آیا کیونکہ آپ نے ٹیکس تو دیا ہی نہیں ٹیکس میں جو آپ بتا رہے ہیں آپ کا پاس پیسہ آیا ہی نہیں تو آگے ذرا یہ سنیں کیا ہوتا ہے اب یہ سن لو چشتیاں سن لو انیس سو پینسٹ کے اندر جب جنگ ہوئی تھی انیس سو پینسٹ کی جنگ میں تو ہندوستان سے ایک ریڈیو چلتا تھا اس کو کہتے تھے ریڈیا ریڈیو آکاشوانی آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے لیکن ریڈیو آکاشوانی کا کام ہوتا تھا کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاؤ یہ ہے ہماری ریڈیا آکاشوانی اچھا اب ذرا سنیں کہہ رہی ہے کہ جناب وہ کونسی پروپٹیز میرے پاس تو بچاری کے پاس کچھ ہے ہی نہیں پاکستان وہاں چھوڑے میرے تو پرے حالات ہیں مجھے تو وہ احساس پروگرام میں ڈال دو اب یہ سنے ذرا سن لیا چشتیاں سن لیا انہوں نے کا کچھ بھی نہیں ہے ان کو نہیں پتا تھا کہ انٹرنیشنل انکشاف ہو جائے گا پینما کا بڑے بڑے دنیا کے وزیروں نے پرائم منسٹرز نے ملک سے پیسہ چوری کر کے چھپایا ہوا تھا وہ سارا بھانڈا پھوڑ گیا انکشاف ہو گیا تو جب یہ انکشاف ہو گیا تو مریم کے بھائی کیا کہتے ہیں یہ ذرا سنیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آفشور کمپنیز نیسکال لیمٹیڈ اور نیلسن لیمٹیڈ جہاں ان کو اون کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے چشتیاں کیا سمجھے کیا سمجھے کیا سمجھے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا اب نواز شریف جب پرائیم منسٹر تھا اس نے یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گیا چار مہنگے مہنگے لنڈن کے مہنگے علاقے میں بڑے محل خریدے اور اس نے مریم کے نام پہ خرید لیے اب وہ بچاری مریم بھنس گئی اب وہ جھوٹ بول رہی ہے کہ جی میری تو ہے ہی نہیں بھائی صاحب نے وہ کہہ دیا کہ نہیں جی ہونی کی ہیں اب چشتیاں میں آپ کو جو بات کہنے آیا تھا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے عمر بالمعروف ساری قوم کو اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو آپ سب کو پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں تیس سال سے اس ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں یہ زرداری قوم کے اوپر لازم ہے کہ سب قوم مل کے ان کے خلاف کھڑی ہو کیونکہ یہ سیاستدار نہیں ہیں یہ اس ملک کے ڈاکو ہیں اور چشتیاں یہ اب الیکشن جب آ رہا ہے آپ کا اتوار کو میں یہ سب کو آج ڈیوٹی لگا کے جا رہا ہوں کہ آپ نے گھر گھر جا کے اور میری بہنوں آپ نے بھی گھر گھر جانا ہے مزفر کو جتانا ہے لوگوں کو آپ نے بتانا ہے کہ اس وقت پاکستان ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہے ہمارے سامنے دو راستے ہیں جس طرح آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بکشی ان کے نہیں جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے ہم سب کے سامنے دو راستے ہمیشہ دیتے ہیں اللہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم وہ راستہ لیں جو ہماری عظمت کا راستہ ہے وہ راستہ نہ لیں جو تباہی کا راستہ ہے آج تک کیونکہ ہم نے اس طرح کے چوروں کو ووٹ دی ہم نے اس طرح کے چوروں کو چھوٹے 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 فائدے ذاتی فائدے کروا کے ان کو ووٹ دی اس کی وجہ سے بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے یہ اس قوم کو وقت ہے کہ ہم اپنا راستہ وہ راستہ لیں جو نماز میں ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بکشی اور وہ راستہ تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہماری عظمت کا راستہ ہے وہ مشکل راستہ ہے لیکن وہ اس ملک کو ادھر لے کے جائے گا جو شروع میں جب میں نے آپ سے کہا کہ جب اتنا عظیم اللہ سے آپ نے وعدہ کیا کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں آپ نے دعویٰ کیا کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ چلیں گے آپ اور اس لیے آج میں سب کو آج چشتیاں بہت آپ کی ڈیوٹی لگا کے جا رہا ہوں کہ یہ الیکشن مظفر کا نہیں ہے یہ پاکستان میں ایک انقلاب کا الیکشن ہے آپ نے ان کو شکست دینی ہے اور اس کو انشاءاللہ وہ ملک بنانا ہے جو علامہ اقبال کی خواب تھی اور میرے لیڈر قائد اعظم محمد علی جنہ کی جتو جیت تھی پتا تھا کینسر سے وہ جا رہے ہیں پتا تھا زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا لیکن ہمارے لئے قائد اعظم نے بیماری کے اندر جتو جیت کی اور ہمیں ایک ملک دیا جس سے ابھی تک ہم نے انصاف نہیں کیا وقت آ گیا ہے کہ اپنا راستہ سیدھا کرنا وقت آ گیا ہے میرے پاکستانیوں وقت آ گیا ہے کہ اس راستے پہ چلے جو ہمیں اس قوم کو ایک عظیم قوم بنائے گا دنیا میں ہرے پاسپورٹ کی عزت ہوگی جب ہم اس راستے پہ چلیں گے ہمیں فخر ہوگا دنیا میں جدر بھی جائیں گے لوگ پاکستانیوں کو عزت کی طرف نگاہ سے دیکھیں گے ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں اور اس کا سفر شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اتوار کو آپ نے الیکشن جتوا کے ہمیں اس راستے کی طرف اور بھیج دینا ہے چشتیا زندہ بات موسیقی موسیقی